بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا مہترم سامع علیہ الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونصلیم علیہ رسول کریم سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت سحری میں تاخیر کیوں اور افتار میں جلدی کیوں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسا حکم کیوں دیا اس میں کیا حکمتیں ہیں دیکھئے حضرات ان دونوں میں بہت بڑی حکمتیں ہیں پہلی سحری میں تاخیر کرنا اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کھانا کھانا پانی پینا اب یہاں سے بند کر دے گا کیونکہ یہ سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو کھانا پینا بند اب اسے پورا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے اور شام تک کھانے پینے اور جیمہ سے بچی رہنا ہے لہٰذا اگر وہ رات کو جلدی سحری کھا لیتا مان لو دو بجے ایک بجے دھائی تین بجے جلدی سحری کر لیتا تو اسے شام تک دن گزارنا بہت لمبا پڑ جاتا ٹھیک ہے اور اگر اس نے آخری وقت میں سحری کھائی ہے مثال کے طور پر ساڑھے چار بجے سحری کھائی ہے اب اس کا جو دو گھنٹے کا ٹائم فالتو تھا یا ڈیڑھ گھنٹا وہ کٹ گیا اب اسے بھوک پیاس دیر سے لے گئی اتنے قریب افطار آئی جائے گی اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ یہود و نصارہ جب روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ شام کو افطار نہیں کرتے تھے مغرب کے ٹائم افطار نہیں کرتے تھے جب تک کہ کوئی تارہ چاند انہیں نظر نہ آ جائے یعنی ستاروں کو دیکھ کے وہ روزہ افطار دیتے تھے اتنی تاخیر کر دیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت فرمائی اتنی تاخیر کرنا مکروح ہے لہٰذا آپ نے فرمایا کہ وقت ہوتے ہی فوراں افطار کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ستارے دیکھ کے پھر افطار کرو تو ستارے دیکھ کے افطار کرنا اس میں اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ لوگ نجوم پرست تو نہیں ہیں کہیں یہ تاروں کو تو نہیں پوچھتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ ستارے نظر آ جائیں اور تم اس وقت افطار کرو تو کہیں تم بھی نجوم پرستوں میں شامل نہ ہو جاؤ یعنی تاروں کی عبادت کرنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ ہوں یا دیگر کفار ہوں ان کی مشابہت بہت ناپسند تھی اور ہمیں بھی ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے چاہیے یہودی ہوں نصارہ ہوں یا اور بھی غیر مسلم کوئی قوم ہو ان کی مشابہت سے بستے رہنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی خرمائی ہے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آقا کے حکام پر عمل کیا جائے امید ہے کہ بہت بہ آسانی آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی صدوہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوب نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ تعالی عالم السواب